ایک عورت مکمل پردے کے عالم میں قاضی کے سامنے کھڑی تھی اس نے اپنے شوہر کے خلاف مقدمہ دائر کر رکھا تھا مقدمے کی نویت بڑی عجیب تھی کہ میرے شوہر کے ذمہ مہر کی پانچ سو دینار رقم واجب الاداک ہے وہ عدا نہیں کر رہا لہٰذا مجھے مہر کی رقم دلائی جائے قاضی نے خاون سے پوچھا تو اس نے انکار کر دیا عدالت نے عورت سے گواہ طلب کیے عورت نے چند گواہ عدالت میں پیش کر دیئے گواہوں نے کہا ہم اس عورت کا چہرہ دیکھ کر ہی بتا سکتے ہیں کہ یہ واقعی وہ عورت ہے جس کی گواہی دینے ہم آئے ہیں لہذا عورت کو حکم دیا جائے کہ وہ اپنے چہرے سے نقاب ہٹائے عدالت نے حکم دیا کہ عورت اپنے چہرے سے نقاب اتارے تاکہ گواہ شناخت کر سکیں ادھر عورت زبزب کا شکار تھی کہ وہ نقاب اتارے آ نہیں گواہ اپنے موقف پر مصر تھے اچانک اس کے شوہر نے غیرت میں آ کر کہا مجھے قطنے یہ برداشت نہیں کہ کوئی غیر محرم میری بیوی کا چہرہ دیکھے لہذا گواہوں کو چہرہ دیکھنے کی ضرورت نہیں واقعی اس کے محر کی رقم میرے ذمہ واجب الداک ہے عدالت ابھی فیصلہ دینے والی ہی تھی کہ وہ عورت بول اٹھی اگر میرا شوہر کسی کو میرا چہرہ دکھلانا برداشت نہیں کرتا تو میں بھی اس کی توہین برداشت نہیں کر سکتی میں اپنا محر معاف کرتی ہوں میں غلطی پر تھی جو ایسے شخص کے خلاف مقدمہ دائر کیا میں غلطی پر تھی جو ایسے شخص کے خلاف مقدمہ دیکھنے کی ضرورت نہیں کرتا